بہت سارے پاکستانی اسٹیج کومیڈینز کو شہرت تو کافی ملی لیکن مالی حالات کچھ ٹھیک نہ ہونے کے باعث وہ قسمہ پورسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے مگر وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی کومیڈینز کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں ٹی وی اور سوشل میڈیا کے رونما ہونے کے بعد ان کومیڈینز کی زندگی یکسر تبدیل ہو چکی ہے وہ فنکار جو فاکے کرنے پر مجبور ہوا کرتے تھے اب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھنگتے ہیں اور بڑے بڑے بنگلے بھی اب ان کے زیرے قدم ہیں ان مزائیہ فنکاروں کا لائف اسٹائل اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے اور ان کے بچے بھی اب بڑے بڑے اور مہنگے ترین اسکولوں میں زیرے تعلیم ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پانچ سب سے امیر ترین اسٹیج کومیڈینز کے بارے میں بتائیں گے لیکن آپ سے ایک چھوٹی سی درکھواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کام پر وزٹ کیجئے فیصلہ بارد پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانی مشہور کومیڈین نسیم وکی اس فیرست میں پانچ میں نمبر پر ہیں ملک نسیم وکی ایک فلم ایکٹر اور اسٹیج کومیڈین ہے نسیم وکی کا شمار ان کومیڈینز میں ہوتا ہے جنہوں نے اداکاری اور فنکاری کی ہر میڈیم میں کام کیا ہے نسیم وکی ٹی وی ڈراما فلم اور اسٹیج یعنی ہر لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں ملک نسیم وکی نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اپنی مزایا فنکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں انڈین چینلز پر نشر ہونے والے پرگرام کومیڈی نائٹس بچاؤ اور مشہور پرگرام کپیل شرما شو پر بھی کافی عرصہ کام کر چکے ہیں نسیم وکی نہ صرف ایک کومیڈین بلکہ ایک سکرپٹ رائٹر اور پروڈیوسر بھی ہیں نسیم وکی نے شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی کمائی ہے اور اب ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین کومیڈینز میں ہوتا ہے نمبر فور افتخار تھاکر ایک اپریل انیس سو اٹھاون کو جنم لینے والے پاکستانی مایاناز کومیڈین افتخار تھاکر کا تعلق پاکستان کے علاقے کھانے وال سے ہے افتخار تھاکر کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے افتخار تھاکر مزدوری اور ٹائر پنکچر والے سے لے کر بے شمار چھوٹے موٹے کاموں سے وابستہ رہ چکے ہیں مگر حقیقت میں ان کے اندر جو جذبہ تھا کچھ کر دکھانے کا تو وہ اداکاری تھا افتخار تھاکر نے اپنے کیرر کا آگاز تو تھیٹر سے ہی کیا تھا لیکن وہ کئی مشہور فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں اور ہر کیٹیگری میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں افتخار تھاکر کو ڈراما سیریل ڈبل سواری سے کافی اچھی شہرت حاصل ہوئی جس کے بعد انہوں نے کافی سارے اور ڈراموں میں بھی کام کیا ڈراموں کے بعد انہوں نے پردہ فلم پر بھی اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیا اور لاہور سے آگے سمیت کافی ساری مشہور پاکستانی فلموں میں کام کیا اس وقت دنیا ٹی وی پر نشر ہونے والے مشہور پرگرام مزاک رات سے وابستہ ہیں اور اس وقت یہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں افتخار تھاکر پاکستان کے امیر ترین کومیڈنس کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں گجران والا پنجاب میں جنم لینے والے سوہل احمد عزیزی پاکستان کے امیر ترین کومیڈنس کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں سوہل احمد کی کہانی کچھ یوں ہے کہ وہ اپنی اداکاری کے دیوانے پن میں مبتلا ہو کر لاہور پہنچے اور اپنی اداکاری کا آگاز کیا سوہل احمد عزیزی نے اسٹیج پر اپنی منفرد اداکاری اور فنکارانہ سلایتوں سے امام کے چہروں پر مسکراہت بکھی رہی تھیٹر پر انہوں نے بے شمار سپر ہٹ ڈراموں میں انتہائی زبردست اور مختلف کردار ادا کیے ہیں اسٹیج کے بعد جب سوہل احمد فلموں اور ٹی وی شوز کی طرف آئے تو ایک بار پھر انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا سوہل احمد نے جب سیریز رولز ادا کیے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ انتہائی سخت قسم کی طبیعت کا مالک ہے لیکن جب مزایا کردار نبھائے تو لوگ حیران رہ گئے سوہل احمد نے مشہور پاکستانی فلموں پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نئی آنی میں کام کر کے فلموں کو چار چاند لگا دیئے سوہل احمد کو ستارہ امتیاز ایوارڈ سمجھت کئی اعزازات سے بھی نواز آ گیا ہے وہ اس وقت دنیا نیوز پر نشر ہونے والے پرگرام حضب حال سے وابستہ ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بخیرتے ہیں نمبر ٹو امانت چن امانت علی ورف امانت چن پاکستان کے دوسرے امیرترین کومیڈن مانے جاتے ہیں امانت چن صرف بہترین کومیڈن بلکہ ایک بہترین اداکار بھی ہیں امانت چن نے اپنے کرر کا آگاز لاہور میں آنے کے بعد کیا امانت چن صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اپنی مزایا سلایتوں کے باعث انتہائی مشہور ہیں اور زیادہ تر وہ اپنے ڈائیلوگز اور جگت کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں امانت چن اس وقت مشہور پرگرام حضب حال سے وابستہ ہیں اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بخیرتے ہیں امانت چن ان کومیڈنس میں شامل ہیں جو پہلے گریب ہوا کرتے تھے لیکن اب امیر ترین کومیڈن بن چکے ہیں اس فیرس میں امانت چن کا دوسرا نمبر ہے نمبر ون امر شریف امر شریف کا نام بہت بڑا نام ہے دنیا افن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں امر شریف کا نام ابر کر سامنے آتا ہے یہ جناب پاکستان کے ان امیر ترین شخصیات میں سے ہیں جو پہلے گریب ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ پاکستان کے سب سے امیر ترین کومیڈن مانے جاتے ہیں لیاکت آباد کراچی سے تعلق رکھنے والے محمد امر نامی شخص ایک چھوٹا سا کاروباری ہوا کرتا تھا اور چھوٹے موٹے کام کر لیا کرتا تھا لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ میں کومیڈی کی دنیا میں کچھ کر سکتا ہوں کچھ بن سکتا ہوں تو انہوں نے تھیٹر کو جوائن کیا جہاں سے انہوں نے اپنے کیرر کا آگاز کیا چھوٹی سی عمر سے ہی ان کے اندر فن کا خزانہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جب انہوں نے مشہور کومیڈی اسٹیج شو بکرا قسطوں پر حیمے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو ان کے شہرت نہ کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی عمر شریف کو جب مشہور انڈین کومیڈی شو کومیڈی سرکس میں مدو کیا گیا اور جب عمر شریف نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو بڑے بڑے کومیڈین جونی لیور اور راجو شیواستف انہیں دہ گوڈ آف ایشن کومیڈی کے نام سے پکارنے لگے اور کہنے لگے ایشیا کے اندر جو ٹی وی پر دکھایا جانے والے اسٹیج شوز کا عمر شریف نے ہی آگاز کیا تھا اس کے علاوہ انہیں دنیا بھر میں ہونے والے بڑے بڑے کومیڈی شوز میں جج کے طور پر بھی بلائے گیا ہے انہیں کومی ایوارڈ تم گائے امتیاز سمیت کئی بڑے بڑے ازازات سے بھی نواز آ گیا ہے عمر شریف پاکستان کے سب سے بہتر اور امیر ترین کومیڈین ہیں اور اس فیرس میں یہ ون نمبر پر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے امیر ترین کومیڈین کون ہے پاکستان میں تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی ویڈیو گا لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کوم پر وزٹ کیجئے فی امان اللہ